راو پنڈی ڈسٹک بلائنڈ آرچی آسوسیشن کے نام سے ارگنیزیشن ہے جو کہ پورے پاکستان میں بھی ورک کر رہی ہے اور پنڈی سپیشلی پنڈی اسلامباد دسٹک کو دیکھ رہی ہے اور بڑا فلوینٹلی کام کر رہے ہیں ہم ہمارا فیس بک پیج ہے راو پنڈی ڈسٹک بلائنڈ آرچی آسوسیشن کے نام سے اور پاکستان بلائنڈ آرچی کے نام سے یہ دو پیج ہیں جن کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور تمام انفرمیشن ہمارے پاسٹ ایوینٹس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور فوٹوز بھی موجود ہیں اور فوچر ایوینٹس کے بارے میں بھی ہم جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں ہمارے دونوں پیج پر اس کے علاوہ ہمارا راو پنڈی ڈسٹک بلائنڈ آرچی آسوسیشن کا جو آفس ہے وہ علاقت باک سپورٹس کمپلیکس راو پنڈی میں ہے مین مری روڈ کے اوپر اینیون کن وزٹ انڈ جوائن اس اب جا کے آپ پاکسان بھی جائیں گے وہاں جا کے آپ کے کیا پلان ہے یہ انشاءاللہ اسی سٹرگل کو جاری رکھیں گے اور اپنی محنت سے ایک دوہ پھر جو ہے ٹائٹل جو سیلور میڈل تکم پہنچ چکے تو ابھی گول تک پہنچیں کی کوشش کریں گے انشاءاللہ محنت جاری ہے لیکٹی اگر اسی طرح محنت جاری رہی تو ڈیفینیٹلی اپنا گول اچیف کر پائیں گے جن کو ڈسیبل ہیں ویجل امپیر ڈسیبلیٹی ہیں ان کو آپ کیا سپیشل ورڈ کہیں گے کیونکہ آپ پاکسان کے لیے ریپرزنٹ کیے اور جنہوں نے باقیوں نے بھی ڈومیسٹک یا انٹرنیشلی آپ ان کو کیا ایک انسپریشنل ورڈ کیا دیں گے ان کو جو سٹرگل کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھیل سکتے لیکن ہم نے کھیل نہیں میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ نیور لوس ہوپ آپ کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کو آپ اپنی سٹرگل جاری رکھیں جو سٹرگل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا آپ کو مینٹلی سٹرگ رہنا ہے اور اپنے ایم کو فوکس کرنے ہیں آپ کو دیکھیں گے جو سٹرگل کرنے اور پاکستان بھی Pages They are working very hard They have a Facebook Page Listed under Raul Bindi District Archery Association And Pakistan Blind Archery are the two Pages You can musLaoma and see our events Videos and pictures of our past events Its An Organisation That Works Across Pakistan اور مجھے تحت بارے ہیں اسلام آباد اور راہل بیندی امیدی ہے جب اس امیدی کے لئے انمارات اور ایسام اور ایسام ایسام اور اس وقت تک اپنی لیر ایسام راہل بیندی دیشترک دیشترک ایسام 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 راہل بیندی مری روڈا مرے 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 روڈا ایماراً ڈاستم باقی سے زیادہ حالات جدا تاکری طرح جسلیات ایٹھا ہے جب تم دور میٹھا ہے ہماری تیمیٹ ہے ہماری سے دلست شہر نہیں چاکتا ہماری ملک شہر جب لائے یماری نوازی نہیں جب لاتا ہے وہ سہی جہوڑی سوگی اور آپ نے کہا یہ ٹیکٹیل ورزن بھی ہے اس کا جو سارا امیزنگ کافی ہی ہے پیس اور سٹرنگ بھی کافی آپ کو ڈیلی کٹ کرنا پتا ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کی باڈی پر آپ کتنا ہیوی ایکیپنٹ استعمال کر سکتے ہیں مور پانڈج بو آپ لیں گے تو اتنا اچھا آپ شوٹ کر پائیں گے تو اس لئے آپ کو فیزیکلی اپنے آپ کو سٹرنگ کرنا پڑے گا اور آپ نے کہا تا ہی کافی ایکسپینسیف آپ نے کھری دی تھی بتائیں کیوں آپ نے ایکسپینسیف کیوں کھری دی کیوں آپ نے بیس شوٹر بننا ہے لیکن بتائیں کتنی ایکسپینسیف تھی چیزیں ڈیفنیٹلی آرچی کا ایکیپنٹ کافی مہنگا ہے اور اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں کہ آپ اگر ایکیپنٹ لینے جائیں تو ایک پروفیشنل بو آپ آٹھ کو نو سو پونٹ سے کم آپ کو نہیں ملے گی اور اپنے لیمیٹڈ رسورس میں جب رہ کے آپ نے کام کرنا ہے تو بلجیم بہت اچھا خیر رہ رہا ہے بلجیم کے رو بلجیم ڈیفنیٹلی سم چائنی سٹاف آپ کو تین چار لاکھ روپے میں پاکستانی مل جاتا ہے اور آپ کو اچھا اگر ایس ایف یا وین این وین کوئی اچھے سٹاف کی طرف جانا ہے تو آپ کو زیادہ مانٹ خرچ کرنے پڑتی ہے اور پاکستان آپ کو کون لگتا ہے کہ کون سی اچھی کنٹری یہ وہاں جو اس سپورٹ میں ہے جی بلجیم بہت اچھا خیر رہا ہے بلجیم کے رو بین وین آل بیک ہے جو ورلڈ چیمپئن بھی رہے ہیں پیچھے تین چار سال ابھی اس صفحہ مت آیا وہ فرام اٹلی جو تھے وہ ورلڈ چیمپئن بنے بی ای وی ای ون کا ٹیگری میں وی ای ٹو تھری میں آپ کو پتا انگلینڈ سے سٹیو پراؤز اور نک تھومیس بہت اچھا خیر رہے ہیں اور انہوں نے بھی گولڈ بھی لیا سٹیو پراؤز نے اس صفحہ بھی وی ای ٹو تھری کٹیگری میں تو لوگ آ رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا پچھلی چیمپئنشپ میں یہ اپسا گیمز میں جرمنی سے بھی پارٹیسپیشن آئی ایٹالیان بہت اچھا ہے جو ایپٹسپیشنیں 2 ڈیو ایجیم سے بھی پارٹیسپیشن آئی یہ گیم آیا ہی جو سپید ہو رہی ہے اور ایٹالیان بہت اچھے ہیں ایٹالیان پیرانو اور جوانی ہے جوانی اس بھی جوانی اس بہت لوگ بہت رہے ہیں اور ریسنلی ہماری پاکستان سے ہیں ایک لڑکی نے بھی پارٹیسپیڈ کیا ایٹلی اٹھی تھی بہت دیگا کہ وہ نہیں کرتا تو وہ میں سے پارک سکتا تھا جب ریپیزن کنٹر کا شرم کرنا ہے کوئی پروسیس ہوتا ہے یا کوئی فورمیلہ یا کوئی ٹرائلز ہوتا ہے کیا فورمیشن کیا ہے پاکستان کے آنے کے لئے پاکستان میں ہم پاکستان پراند آرچی کے پلاتفارم سے پاکستان آرچی فیدررشن کے ساب ملکے ہم شارڈ لسک کرتے ہیں بندے اور ایک نیشنل چیمپنشپ کرائی جاتی ہی سال تو اس میں جو لوگ ٹاپ پہ ہوتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے we have a facebook page rahul pindi district blind archery association and we have another page like facebook page pakistan blind archery these two facebook pages you can visit and check how we are playing this game and how we are excelling for the world championships and other events and also you can visit rahul pindi district blind archery association at lakutbach sports complex mario raul pindi at any time during the day from 12 to 7 in the evening number 0 9233 5298 124 or 9233 92321 520 1813 plus 9233 124 plus 92321 520 1813 how do you handle all that heavy equipment you definitely need a strong body to carry all the equipment you need a strong physical core and need to be both mentally and physically strong to carry the equipment how expensive was your archery equipment archery equipment is very expensive if you want a professional bow it will cost you around 800 to 900 pounds you need to stay within your resources and work with what you have if you want a cheaper option you can get the bow for 400 to 500 pounds other than pakistan who is playing well at the moment in the sport of archery belgium usa egypt are playing well and there's also representation by great britain in the shape of nick thomas ruben van holbeck who has been the world champion the past three to four years steve prouse from great britain the germans are doing very well they participated in the ipsa world games the italians the competitors are coming in slowly but surely you saw the ipsa world games 2023 that germany was there they performed well and there were also new competitors taking part in the ipsa world games our female competitor was booked our khalid khani who didn't get the desired result they wanted unfortunately but at least they tried hard to compete and she played a role in the games despite where she finished at the end of the competition what's the criteria for anyone who wants to represent pakistan in pakistan we shortlist all the competitors who register with the archery association and we select the best performers from an international championship held every year and the top players are selected from the results of the international championship there is a shortlist of competitors who go and represent pakistan in major competitions on the international stage we took eight www.ssykschuckles what's the può nosotrosclean uh traits Greg's knowclean noso here isee if you're called of not the united states be it you're they're the one people who have a great man you're either well